اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم کیا بنانے چاہ رہے ہیں آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ اپنی روٹین کی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے ہٹ کے بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہوں گے میرے پاس شملہ میرش بھی پڑی ہے چکن بھی پڑے ہے ابھی اور بھی سبزیاں ہیں تو ہم کیا بنائیں گے کیس کریں کیا بنائیں گے چلیں جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجٹیبل پاسٹا بہت مزے کا بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ نے اس ریسپی کو مجھے فالو کرتے ہوئے ضرور کرنا ہے اور جس کو میری ریسپی اچھی لگے اس نے ضرور بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ اس کو میری ویڈیوز مل سکیں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل کو گرم کریں گے سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں آئل 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 دالیں گے تھوڑا تھوڑا پہل پہ آئل 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 آئم 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 پہلے میں ڈال لیتی ہوں ملسن ساتھ میں ڈال لیتی ادرک ساتھ میں ڈال لیتی ادرک سکتانے جانتے ہیں میں نے کھوپن کی کوشش کی پہلے یہ کھڑت کا ساہر کھڑا کا براؤن ہوگا پہلے میں اس میں کیا ایڈ کریں گے بتاتی ہوں آگے چلے اچھے سے براؤن ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے میں نے اپنے پہ پہلے بتایا تھا کہ ہم نے زیادہ اس کو براؤن نہیں چھوٹنا اس میں میں ڈالیں گے تماتر دو تماتر ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا پیسٹ سا بھی نہیں بنایا ان کا پھر کا چاپ کرنے کی چاپ کیا اسی صورت میں میں چاہیے اگر آپ سے پاس تماتر چاپ ہے تو ہمچی سے گھوڑا لیں لیکن اس کا پیسٹ اچھی تماتر دالیں گے کہ اس کا پیسٹ زیادہ اچھا ہے پسٹ زیادہ بھنے کے بعد ہم چکن ہے کریں گے اور چکن کو میں نے کیسے کیا وہ بھی میں آپ کو دکھائی دیتی ہے اچھے جی اچھے لینے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس چکن تھا بون لیس چکن برس کا میں نے یوز کیا اس کو میں نے پہلے چھوٹے پیسز میں کاٹا اس کے بعد میں نے چاپر میں کاٹا مجھے کیمہ نہیں چاہیے تھا مجھے اس شیپ میں تھوڑا موٹا چاہیے تھا جو میں نے خود گھر میں کیا اگر آپ بزار سے لیتے ہیں تو آپ کو بولیے گا کہ ہمیں تھوڑا موٹا کیمہ چاہیے تو آپ کو بنا دیں گے لیکن میں نے گھر چوپر میں کیا مجھے ایسی صورت میں چاہیے اس کو اب ہمیں ایڈ کریں گے اب آپ دیکھیں کہ ٹماٹر بھی تقریبا جیسے ہمیں فرائی کرنے تھے وہ ہو چکی ہیں ایک جو کچھا کام تھا وہ صرف دور کرنا تھا اب ہم دالیں گے چکن اور اس کو بھون لیں گے اب دیکھیں کہ چکن میرے پاس کافی زیادہ تقریبا 1kg ہے کیونکہ میں پاسٹا زیادہ بنا رہی ہوں اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے میرے پاس دو شملائیں میں رچھے ہیں تو ہم ریڈ والی اور ایک گرین والی ہم ان کو ایسی سلائسز میں کٹیں گے ان کو کیوبز میں نہیں کٹنا ان کو سلائسز میں کٹنا ہے آپ نے اگر آپ اتنا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ درمیان سے کٹ بھی سکتے ہیں ساری مچھے میں کٹتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں میں نے رکھ دیا ہے پاسٹا کے لئے پانی آپ پاسٹا کو ہم سی میں سے بوائل کریں گے جیسے کہ ہم چاولوں کو بوائل کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ آئل اور تقریبا دو چمچ نمک اس سے کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا ہی نمک ڈالیں گے پانی اچھی طرح سے بوائل ہوگا تب ہم ڈالیں گے پاسٹا بوائل ہونے کے لئے چلیں ڈالیں گے چلیں ڈالیں گے چلیں ڈالیں گے چلیں ڈالیں گے سبزیاں سارے میں نے کٹھی کر لی جو کہ ہیں مطر آلو سباشمدہ میرچ اور ریڈ والو زمین چلیں ڈیٹ ساکس چلیں ڈالیں گے چلیں ڈالیں مرکا چلیں ڈالیں سویا ساس اور چلیں ڈالیں گے سویا ساس اچھی طرح سے چکن کو بھوائل بھوائل اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں ہی ڈالتی ہوں اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے ہیں ایک چمچ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بوائل کرتے ہوئے پاسٹا میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں ایک چمچی میرے پاس چھلی فیکس ہیں اور ڈیڑھ چمچ میرے پاس کالی مرچ ہے یہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے پاسٹا کا اس کو سکیپ نہیں کر جائے گا پاسٹا کو تھوڑی دیر ہم بھونیں گے پھر ہم اگلے سٹیپ میں داخل ہو جائیں گے چلیں گے پھر بھون لیتے ہیں چلیں جی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے سپائسز کے ساتھ اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو سبزیاں فل ہم صرف دو سبزیاں ایڈ کر رہے ہیں کون کون سی مٹر اور آلو یہ دونوں سبزیاں ایڈ کریں گے اور بعد میں جو ریڈ بیل پیپر ہے اور بین بیل پیپر ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے فلال اس کو ان سبزیوں کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے بھون لیں گے چلیں جی دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ہے سارا مکشر جو تھا وہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں شملا میرے چیٹ کر دیں گے اور ایک دو صرف اس کو بار ہلانے کے بعد ہم اس کی اوپر ڈھکن رکھ کے تھوڑی دیل کے لیے دم دے دیں گے تاکہ شملا میرش ایک دفعہ گل جائے بہت زلدی گل جاتی ہے تو ساتھ میں تقریباً میں نے پاستا بھی ڈال دیا ہے وہ بھی وائل ہونے کے قریب ہے تو دیکھتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں کافی زیادہ مکشر بن چکا ہے اور اس کو کرتی ہوں میں کور چلیں جی اچھا جی میرا وہ برطن چھوٹا تھا تو میں نے اس برطن میں اپنی سارے مسالے کو ٹرانسفر کر لیا تو اب ہم کیونکہ پاستا بھی وائل ہو چکا ہے تو اس کو میں پاستا کو اس کے اندر ڈالوں گی کافی زیادہ ہے اس کو ایک دفعہ میں مکس کروں گی تو پھر ہم دم پہ رکھیں گے چلیں جی پہلے کور سوری مکس کرتے ہیں چلیں جی سارا جو مکشر تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا جتنا بھی مسالہ تھا اس کو پاستا کے اندر میکرونی کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ میں اس میں تھوڑا سا سویا سوس ڈال دوں گی دم پہ رکھنے سے پہلے سویا سوس ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ کور کر دیں گے اچھا جی اگر آپ اس میں چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو جب آپ دم پہ رکھیں تو آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں اگر چیز والی میکرونی بنانا چاہیں تو چلیں جی دم پہ رکھیں گے کافی دیر ہوگی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے میکرونی تیار ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھ لیں شملاہ مشکو آپ کے سامنے میں نے بلکل بھی نہیں زیادہ بھونا اور دم پہ رکھ دیا دس منٹ کے لیے اور دیکھیں بلکل مکس ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم برطن میں میکرونی نکالتے ہیں چلیں جی نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اس طریقے سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ کیا رکھئے اللہ حافظ